ناظرین ٹی نیوز ہیڈلائنز ملہورہ شپیان میں موارکہ آرائی اقتدام پذیر تین جنگ جو از جان فوجی افسر اور دو عام شہری زخمی شہر کی پندرہ لاکھ آبادی کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا بلاخرل پانی کے لئے متبادل وثائل کا استعمال کرنا لازمی گوشت فلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ بٹمالومت چھسے روپے گوشت فروغ قسائی گرفتار بون سپری مشینوں کے ذریعے شہر کو کورونا سے پاک کیا جائے گا کمیشنر ایس ایسی کا دعویٰ بیرون ریاستی میں درماندہ زلہ پونچ کے تقریباً ایک سو ستر سے زائد افراد وطن واپس اب خبر تفصیل کے ساتھ سرکاری درائے کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمہو کشمیر میں مزید سولہ نئے کورونا ورس متاثرین جسٹ مذبت آئے ہیں ان سب کا تعلق وادی کشمیر سے ہے اور اس طرح اب تک متاثرین کی تعداد پانچ سو بیاسی تک پہنچ گئی ہے دنیا بر میں کورونا متاثرین کی تعداد بتیس لاکھے قریب پہنچ گئی ہے ان میں سے دو لاکھ پچیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں وزارت داخلہ ایمیچینر ایک مختلف مقامات پر فسے مزدوروں سیاہوں اور طلبہ کی نقل و حرکت کی اجازت کی ہدایت جاری کی ہے جاری کردہ ایک نوٹفیکشن میں وزارت داخلہ نے کہا اس نے ریاست اور مرکز کی علاقوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک میں درماندہ مزدوروں سمیت فسے ہوئے لوگوں کی وطن واپسی کو آسان بنائے بیشہ حیات جاوید کی یہ ریپورٹ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پی نیوز لگاتار ریاست سے باہر ملک کے مختلف حصو میں فسے ہوئے طلاب تجارت سے منصرک اشخاص بیمار اور تیمارداروں کے مشکلات سے ریاستی اور مرکزی سرکار کو آگاہی دلاتی رہی اور آج مرکزی سرکار نے کافی سنجید کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکلات سے دو چار فسے ہوئے لوگوں کو گھر جانے کی اجازت کے احکامات صادر کیے اب ان تمام لوگوں کو اپنے مقامات تک کیسے رسائی حاصل ہوگی اس پر پی نیوز کی پوری نظر ہوگی پہاڑی دلہ شپیان کے مرہورہ غاؤں میں گزرشتہ شام شروع ہوئی معارکہ آرائی کل صبح ایک اور جنگجو کی حلاقت کی ساتھ اقتتام پذیر ہوئی اور اس طرح سے یہاں جڑپ کے دوران تین جنگجو مارے گئے تفصیلات کے مطابق فوج سی آر پی آفور پولیس کی سپیشل آپریشن گروپ سے وابستہ اہلکاروں نے منگل کو شام دیر گے زلہ شپیان کی ملہورہ زینہ پورا علاقے کو محاصرے میں لے کر جنگجو مخالف آپریشن عمل میں لائے تھا وادی میں بیالیس میں روز بھی غیر یقینی صورتحال کے بیچ اس دوران سری نگر میں اہم پلوں اور سڑکوں کی تاربندی مزید سخت کی گئی جبکہ محلوں اور علاقوں کے اندروں میں پولیس نے گشت میں تیزی کی سری نگر کے مضافاتی علاقے پاندش میں سی آر پی آف والوں نے ایک بینکر تعمیر کرنے کی شروعات کی ہے مقامی لوگوں نے اعتراض اٹھاتے ہوئے زلہ ترقیاتی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس جگہ پر بینکر تعمیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ خاص کر عورتیں گزر رہی ہیں اور خیتوں پر آنا جانا رہتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ رہ چلتے مسافروں کی آواز جاہی کیلئے یہ بینکر پریشانی کا باعث بن سکتا ہے عوام کا مانا ہے کہ اگر بینکر دوسری جگہ تعمیر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تازہ فلو اور سبزیوں کی قیمت میں بے تہاشا اضافے کی نتیجے میں عوامی سطح پر سخت ناراضگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے جبکہ ہر سو گوشت اور دیگر اشیاں مہنگے داموں میں فروقت ہو رہے ہیں اثر پولیس نے بتمالوں میں 600 روپے گوشت فروقت کرنے کے الزام میں ایک کسائی کو گرفتار کر لیا ہے شہر سرینگر اور وادی کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اشیاں ضروریہ قیمتوں پر بے تہاشا اضافے پر انتظامے کے خلاف سخت غموہ گسے کا اظہار کیا ہے اسی دوران زلہ کمیشنر سرینگر شاہد چودری نے اشیاں خردنی اور خاص کر سبزیوں اور فلپول میں قیمتوں کے اضافے سے کہا کہ انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے اور ایسے اناثر کے خلاف لگاتار کاروائی کر رہی ہے جو لوگ جاؤن اور کرونا ورس کے آدمے بلیک مارکیجنگ میں ملاوث پائے جاتے ہیں آج بھی صبح سے انسپیکشن چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں آج بھی کاروائی ہوگی اس میں میں آپ کے ذریعے سے بھی لوگ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی اس قسم کا کیس آتا ہے وہ ہمارے کنٹرول روم میں ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر ہے 600633308 کیونکہ کنزیومر اویرنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں کنزیومر کو ایسے فلیس کیا جاتا ہے یا کہیں اوور پرائسنگ ایسے کی جاتی ہے تو ایک اگر شکایت ہمارے پاس آدمی کے نام سے آجائے تو ہمیں ایک انفورسمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے خبریں ابھی جاری ہیں پہلے پینیوز کا یہ خصوصی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں کشمیر آنیل کے مدیر آلہ خیاجاوید جہاں سرکار اس کوشش میں ہے کہ کئی کسی کوتاہی کی وجہ سے کرونا وائرس کے فیلنے میں چوک نہ ہو جائے وہیں کچھ باتیں گور طلب بھی ہے پچھتے کئی دنوں سے آنگنواری ورکرز اور ہلپرز سے سرکار مدد طلب کر رہی ہے اس محکمے سے ملازمین گرگر جا کر لوگوں کی ٹراؤل ہشتری معلوم کرنے میں لگے ہیں اور اس کی ریپورٹ سرکار تک پہنچائی جاتی ہے دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ آیا کیا ان ملازمین کو وہ سہولیت بہم ہے جن سے ان کی جان کا تحفظ برقرار رہے آنگنواری ملازمین نے جو پہلے ہی کئی مہینوں کی تنخواہ سے محروم ہے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ناو مہینی کی سیلیری ابھی بند ہے تو گورنمنٹ اس کے باوجود ہمیں سروی کے لیے نکار رہا ہے کبھی ہیلتھ والے آرہے کبھی تحصیل دار آرہے ہیں کبھی بیلوز آرہے ہیں کبھی آشا برکرز آرہی ہیں ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ اور ہم نے آلیڈی سروی کیا ہے ہم نے وہ گورنمنٹ کے طرف ہو دیا ہے وہ لیسٹ اس کا کہ کووید نائنٹین کا کوئی مت ہے ہمارے سے ہاں پہ مریض مت ہے یہاں پہ تو کسی کے پاس ایسا سیمٹم مت آیا ہے جسے کے لگے کہ نہیں اس کو کووید نائنٹین کا یہ اثر آ گیا ہے تو ہمیں یہ گورنمنٹ سے یہ ہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سرویز کے لیے مہربانی کر کے نہ نکالا جائے کیونکہ ہم بھی باہر بچے والے ہیں ہمیں بھی پھر گروں میں آنا پڑتا ہے خاص کر ایسنسی والی جو ہمیں وہ فون پہ فون کر رہے ہیں کہ آپ کو بھئی نکلنا ہے تو نکلنا ہے نہیں تو آپ کو نوکر سے نکال دیا جائے گا یہاں سے ہمیں اپنا دپارٹمنٹ بول رہا ہے کہ پانچ سو کے لیے آپ نکلو ہم آپ کو پانچ سو روپے دیں گے دن کا تو آپ نکلو سروی کے لیے ہم اگر ہیلتھ والوں کے لیے فیپٹی لیکس کا انشورنس دیا ہے گورنمنٹ موڈی نے تو لیکن ہمارے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے خالی پانچ سو روپے ہیں اور ہماری سیلری بند ہے تو ہم سروی کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں ہم بھی بالبچے والے ہمیں بھی گھروں میں پھر آنا پڑتا ہے ہمیں بھی پھر کھانا پکانا پڑتا ہے گھر میں تو اس کے اگر ہماری فیملی کو افیکٹ ہو گیا تو اس کے ذمہ داری کون لے گا اور ہمیں ریڈ زون سے ہی آنا پڑتا ہے بہت سارے جو ہماری برکر سے وہ ریڈ زون میں ہے اس کے باوجود ان کو نکالا جاتا ہے ادھر ادارے اوقع اسلامیہ خریو اور سینئر سیٹیزن سوشل ویلفیر فورم نے سیمٹ فیکٹریہ چالوں کرنے پر سکت برہمی کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ اگر حکام نے لاگ ڈاؤن کے احکامات صادر کیے ہیں وہی دوسری جانب کون سے اناسر ایسے ہیں جو سرکاری احکامات کی عدولی کرتے ہیں ادھر اوقع کے ذمہ واران کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیکٹری کے ملازمین ریڈ زون علاقوں سے بھی وابستہ ہے تو وہ فیکٹری میں کیسے کام کرنے کے اہل ہوں گے انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ ایسے اقدامات سے پرہز کرے جو عام لوگوں کے لیے تکلیب دے ثابت ہوں گے افوا یہاں گرم ہے کہ ریڈ زونو سے یہاں آدمی آئے فیکٹری کے کارٹروں میں جو یہاں انڈسٹریز ہے اوپر ساتھ تھکٹریہ ہیں یہ پتہ ہی نہیں انہوں نے کہاں کہاں سے لیبرز لائے جبکہ ہم نے ان کو پہلے ہی ایک بار بولا تھا اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اندر یہ سیف ایریا ہے ہمارا اگر آپ کے کچھ اپنے لیبر ہے وہ رکھو مگر انہوں نے مانا ہی نہیں پتہ نہیں انہوں نے کن ریڈ زونو سے ہیدھر لائے آدمی کفوارا سے لائے لولاب سے لائے پتہ نہیں کن کن جگوں سے لائے خدا را ہمیں بتائے ہمیں کرنا کیا ہمیں زندگی چاہے اگر دوائی ہے تو کمرو میں رو گرو میں رو ہم نے ہر ایک لاگڑا ان میں رو ہم نے سب کچھ اس پر پالن کیے جبکہ مسجدوں میں ہم نے چھوڑا جانا جبکہ یہ کتنا مبارک مینہ ہے کھانا کعبہ بند ہے ہر ایک چیز بند ہے ہم نے اس پر عمل کیا مگر پتہ نہیں یہاں تاجر حضرات کو کون سی پڑی ہے کہ وہ پیپری والوں کو بھرگلا رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور اب موضوع ذرا مختلف پچھلے کچھ دنوں سے یہ افائے گشت کر رہی ہے کہ منسل کارپریشن میں کچھ عہد دوران اپنے عہدوں کا قرد استعمال کر کے کارپریشن میں رکومات کا خوربر کر رہے ہیں وہی آج ریونیو ان ٹیکزیشن کمیٹی منسل کارپریشن کے چیئرمین اور ویس چیئرمین نے اپنے عہدوں سے برخواست ہونے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا کہ چند خود گرز اناثر چھوٹے چھوٹے ملازمین کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں اور رکومات کا غلط استعمال ہو رہا ہے چیئرمین نے فوری طور تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا آپ چیئرمین کے خیالات ملاحظہ فرمائیے مجھے حیاء جاوید کو پی نیوز سے دیجئے اجازت ہم محمد آکھپ چیئرمین ریونیو ایٹ ایکزیشن کمیٹی سرنگر منصفل کورپریشن اور یہ انہیت حسین میر صاحب میرے وائس چیئرمین کمیٹی کے آج ہم اس کمیٹی سے ریزائن کر رہے ہیں اور ہم یہ ریزگنیشن پورے ایڈمیسٹریشن آف سرنگر منصفل کورپریشن اور میر صاحب کو بھی فورڈ کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ بھی کھلوائی میری ریکویسٹ رہے گی ال جی صاحب سے ڈیوزینل کمیشنر صاحب سے چیف سیکٹری صاحب سے جن کا ہمیشہ سپورٹ رہا ہے آپ یہ چک کیجئے کتنے پی پی ایز دیئے گئے صفائی کرمچاریوں کو اور جو لوگ فوٹو شوٹس مار رہے تھے وہ تو فلی کورٹ ہوتے تھے سینیٹائزر کے نام پہ کتنی چوریا ہوئی وہ دیکھنا چاہیے جتنی بھی ڈونیشنز آئی چاہے وہ پی پی ای کی شیپ میں ہو چاہے سینیٹائزر کی شیپ میں وہ کس کس کے گھر چلے گئے وہ کس کس کے آفیس میں ابھی پڑ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ صفائی کرمچاری ہمارا ہیرو ہے اور میری دوبارہ اپیل رہے گی میرے میر سے جن پہ بھی کچھ الگیشنز ہیں ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے جب تک پروب کمپلیٹ نہ ہو بے شک میرا کوئی کسی پہ پرسنل ٹارگیٹ نہیں ہے لیکن بے شک ہماری جنگ لوٹ اور کرپشن کے ساتھ ہے اگر میر صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے then he is hero but that will be proved after in recovery and probe I as a youngest corporator youngest representative appeal to the UT administration and the central administration that they should look into the matter کیوں لوگوں کے خون کے ساتھ لوٹ ہوگی کیوں لوگوں کے خون کی کمائی کے ساتھ لوٹ ہوگی کتنا illegal construction ہوگا ان صاحبان کو پتہ ہوگا جب ان کو vote چاہیے تھے کس کس illegal construction سے پیسے آئے وہ آج چھپ کریں گے ہم لوگوں کو ڈرائیں گے دمکائیں گے لیکن ہم لوگ ڈرنے دمکانے پہ آج لڑے نہیں ہے چاہے ہمارا خون جائے ہم جیل جائے ہم لڑ جانے کے لئے تیار ہے اور اس بار central government کو بھی یہ دکھانا ہوگا کیا وہ اس لوٹ کو سپورٹ کریں گے کیا ہمارے پرائم منسٹر کیا ہمارے سوینگر منسپل کارپریشن ایس ایم سی نے کرونا والے سے لڑنے کے لئے بوم سپے استعمال کر کے شہر کچھ جراسیم کچھ بنانے کے لئے ایک مہم سروکی ہے ایس ایم سی کے کمیشنر گزانفر علی نے کہا ہم نے بوم سپے مشینوں کے ذریعے شہر کو کرونا سے پاک کرنے کے لئے ایک مہم سروکی ہے یہ مشینیں سینگڈو میں تین سو فٹ کے علاقے کو ساف سترہ کرا سکتی ہے ہم مزید مشینری خرید رہے ہیں اور اس کی صلاحیت کی جاج کر رہے ہیں آئیں گی تو اس سے فائدہ یہ رہے گا کہ تین سو فٹ کے دائرے میں تین سو چھتیس ڈگری یہ مشین گومتی ہے اور سپے کرتی ہے یہ ہمیں زیادہ درکار آئے گی یہ جو ریڈ زونز ہیں وہاں پہ اور پلس جہاں پوزیٹو کیسز ہیں وہاں پہ اس کا بڑا فائدہ ملے گا ہم کو چونکہ ہمارے من اور مشینری آرڑی وہاں پہ کام کرتے تھے یہاں پہ جہاں پہ پوزیٹو کیسز آتے تھے لیکن کچھ دکتیں آتی تھی جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا لیکن ان دکتوں کو اس سے اور کم ہوگا ان مشینز سے جس کی ہم آج جر کرنے جا رہے ہیں اسے کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اقتدام کو پہنچا اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اگلے شمارے میں پھر ملیں گے پی نیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیجئے اپنے میزبان یا اپنی منظور کو اجازت خدا حافظ